پی آئی اے کی نشکاری کی حوالے سے اہلیت کی میار کی منظوری پی آئی اے کی نعلامی کے لیے بولی دہ ہندہ کی مالیت کم از کم 30 رب روپے تقریباً 100 ملین ڈالر ہونا قرار دی گئی ہے اس حوالے سے پری کوالیفیکیشن کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے فیسٹوں کی منظوری بھی فاقی وزید اشکاری عبدالعریم خان کی زیرے صدارت ہونے والی بورڈ میٹنگ میں دی گئی پاس رہے کہ حکومت نے پی آئی اے کے 51 فیصد حسس کی نعلامی کے لیے بولیاں طلب کر لی ہیں جبکہ کوالیفیکیشن سٹیٹمنٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ 3 مئی مقرر کی گئی ہے کمیٹی کی جانب سے جاری کردہ اہلیت کے میار کے مطابق بولی دہ ہندہ کے پاس تازہ ترین مالیات اکھاتوں کی بنیاد پر 30 رب روپے موجود ہونے چاہیے کنسورشیم ہونے کی صورت میں کنسورشیم کی مجموعی مالیت 30 رب روپے ہونی چاہیے جبکہ لیڈ بولی دہ ہندہ کی مالیت 8 رب روپے یعنی 25 ملین ڈالر ہونی چاہیے حلف نالینے پر توہین عدالت کی درخواست سپیکر اور اڈپٹی سپیکر کے پی اسمبلی کو نوٹیس خیبر پختون کا اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف نہ لینے کی حوالے سے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ایس ایم اتیق شاہ اور جسٹس سیدر شتلی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی عدالت نے سپیکر اور اڈپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا درخواست گزار کی جانب سے موقع پختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے مخصوص نشستوں پر منتقی برکان سے حلف لینے کا حکم دیا اس کے باوجود حرف نہیں لیا گیا سپیکر اور اڈپٹی سپیکر نے عدالتی حکمات کی خلاف ورزی کی ہے جس پر سپیکر اور اڈپٹی سپیکر صوبائی اسمبلی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے جج اس خط پر اسکوت نوٹیس پلکات میں وزیراعظم وحظ پیغام دیا عدالت کی آزادی ورڈ سمجھوتا نہیں ہوگا جیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں ساتھ رکنی پینچ نے جسٹس کے خط کے معاملے پر اسکوت نوٹیس کے کیس کی سماعت کی پینچ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یاہی آفریدی، جسٹس جمال منتقیل، جسٹس اترمن اللہ، جسٹس مسارت حلالی اور جسٹس نئی مختر افغان بھی شامل تھے جسٹس قاضی فائزیسہ کا کہنا تھا کہ عدلیہ کی آزادی پر کسی قسم کا حملہ ہوگا تو سب سے پہلے میں اور میرے ساتھ ہی کھڑی ہوں گے عدلیہ کے کام میں مداخلت ہم پسند نہیں کرتے اگر کسی کا اور ایجنڈا ہے کہ میں ایسا کروں یا ویسے کروں تو چیف جسٹس بن چائیں ہم دباؤ نہیں لیں گے ہم ایڈمنیسٹریٹیو کام کر رہے ہیں ہم نے ایڈمنیسٹریٹیو سے چھپ کر گھر میں میٹنگ نہیں کی چیمبر میں میٹنگ نہیں کی ہم نے ایڈمنیسٹریٹیو حیثیت میں میٹنگ کی اس میں قانون میں فرق واضح ہے وفاقی حکومت کی جانب سے معاملہ کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلالی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن قائم کر دیا گیا تھا تاہم جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلالی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی تھی نو مائی مقدمات میں عمران خان کی بریت کی درخواست آئیر دیسٹرٹین سیشن کوڈ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف تھا ناکانہ میں درج نوم کے واقعات سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی چیڈیشل میجیسٹریٹ کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نئی بنجوتھا پیش ہوئے اور انہوں نے عمران خان کی بریت کی درخواست آئیر کی چیڈیشل میجیسٹریٹ سحیب بلال نے سفسار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ کا جلان جمع ہو گیا ہے بانی پی ٹی آئی پر کتنے کیسز رہتے ہیں وکیل نئی بنجوتھا نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس کی سزا معتل ہو چکی ہے عددت میں نکاح سائفر کیس میں سزائیں ابھی باقی ہیں جبکہ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں زمانت کرانی ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے پندرہ مائی کو دلائل طلب کر لیے